یہ سب سے بڑا انتقام ہے ہمارے میں کوئی اور سوچ بھونی ہے بھی نہیں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں ہم نے اس اجڑی قوم مچ ملکہ جو ہمارا غریب مزدور ہاری کسان تباہ ہو چکا ہے ہر طرح مہنگئی ہے بھی روزگاری ہے لا قنونی ہے تینائن صافی ہے رول نہیں ہے رول آف لا نہیں ہے آئین نہیں ہے ہر سے جو ہے نا کی زرگمال ہوئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلے تو مارشلہ ہوتی ہے مارشلہوں سے بھی خوفناک نظام ہے تو ہم نے اس کے لئے یہ سارا کچھ کیا ہم نے کوئی اپنی ذاتی مفادات کے لئے دیا اللہ نے ہمیں سرکل کیا اللہ نے ہم سے کام لیا قوم کے لئے سر اب یہ حکومت بنتی ہے تو کتنا دور چلتا ہوا دیکھ پا رہے ہیں ہم دو سال سال چھے ماہ کتنا جار ان میں غیرت ہوتی زرداری اور نواشی میں تو یہ شرم کرتے دوب مرتے یہ حکومت بناتے ان کو سارا کچھ پتہ ان میں تھوڑا سا غیرت اور ضمیر ہوتا تھا ان تحیب بشرم ہیں ڈیٹھ ہیں اور یہ کیسے چلے گی کیسے کیسے آئیں گے قوم کے سامنے یہ ہمارے سامنے کیسے ہیں گے آپ لوگوں کے سامنے کیسے ہیں گے کیا ان کا وہی چند لوگ ہیں جو ان کے خرید ہوئے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں یہ اب آئیں گے امام میں کیسے چلیں گے مجھے ان میں شرم نہیں ہے اور ان میں تھوڑا سا غیرت نامی چیز نہیں ہوتی یہ کس طریقے سے آئیں گے یعنی واشف ستر ہزار سے آ رہا ہوا یوسیٰ رضا گھلانی پچاسی ہزار کی لیڈ سے لاکھ لاکھ کی لیڈ میں ہماری جو ہے نا ان وہ حضم کی ہے پتہ نہیں ہم کس ملکے سے ریزار دیکھیں میرے ایک لاکھ تریاسی ہزار بھوڑتے اور سیکن سنتالیس ہزار والا تھا اور اس کو جتانوے کی پوزیشن میں تھے تو اللہ نے کرم کیا میرے لوگ کھڑے ہو گئے عمام نے ساتھ دیا ہم نے یہ ریزار دیا چاروں طرف جو ہیں یہ آرز گھجر غمال تھے یہ کمیشنہ صاحب جو کہہ رہے ہیں اور کمیشنہ ہیں کہ صحیح انورسیگیشن ہو تو سارا کچھ نظر آ جائے گا اور یہ کچھ پورا کچھ چٹھا نکل چکا ہے اور بھاکی جو یہ ہو رہا ہے یہ انکواری ہوگی ماضی میں کیا انکواری ہے کیا کمیشن ہوئے میں بھی نہیں بارا اللہ پہ بروس ہے ہم پاکستانی ہیں انشاءاللہ یہ میرا ملک قیامت تک قائم رہے گا ہم اداروں کی بہتری چاہتے ہیں ملک میں جب تک عام آدمی کو جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ برابر کی سطح بھی حقوق نہیں دیے جاتے اور یہ ملک میں جو کرپشن کا گھند ہے یہ بدمشی ہے جس کا خاتمہ نہیں ہوتا اور جو عوام کی فیصلے کی اپنا اترام نہیں ہوتا تو اس وقت بہتری نہیں آسکتی اب اتنے حالات کے باوجود قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے پاکستان کی دیکھو نا اس دن نیٹ بند کر دیا انہوں نے ان کا 83 سو تھا نمبر اوب بند کر دیا انشاءاللہ رائیڈی تین تین لاکھ پہ پہنچتے اور پھر اس کے بعد رات ہوتا آخری رات میرے لوگوں کو اٹھاتے رہے جس کو ہم ہاتھ ملاتے سرات کو وہ تین بجے گرفتار ہو جاتا بچوں کو عورتوں کو اٹھا کے گئے یا اتنا بڑا ظلم میں ایمان سے میں پاکستانی میرے ابھی بھی دل دیرہ میرا پھٹتا ہے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ میں ایک بیلدار کا بیٹھا ہوں میں نے وقت کے بڑے بڑے فیرونوں کا مقابلہ کیا ہے ہم نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے آج میں مشکل وقت میں خان صاحب سے ہاتھ ملائے اور میں نے کہا چھیک ہے ایک ملک بندہ قوم ملک کے لیے بیٹھا ہے ہم نے اپنے ایمان کا حصہ سمجھا ہے مران خان کا ساتھ ہے اور یہ ہمارا ضمیر ہے کریں امامی فیصل کو تعید کرو امام کو مانو اب بہت کچھ ہو گئے اس ملک کے ساتھ بھونڈی عرکتیں ہیں آپ پچھتر سال ہو گئے کر گئے ہیں اب ایک امام نے فیصلہ دیا اب اس کو بھی نیمان ہو گئے پوری دنیا لانت کر رہی ہے صرف میں نہیں کر رہا پوری دنیا لانت کر رہی ہے کہ یہ اتنا بھونڈا پھٹی الیکشن لوگوں کو بٹھا اتنا تشدد کیا لوگوں کو اٹھا کے یہ تھی آپ جمچنے دستی کو ووٹ دے مرمان خان کے ساتھ ہماری تصویریں بینڈی لگنے دیے کوئی چکچہ اس کے باوجود بھی دیکھیں میں عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو بھوٹ دیا دستی صاحب الیکشن کمیشن خیریت سے آنا ہوئے آپ کا میرے ایک ایم پی اے صاحب ہیں امیہ زہید اسمیل بھوٹا صاحب ارکا ایک میٹر تھا اس سے کوئی منہ وڈکوٹ آیا تھا اور انہوں نے تھمب لگوا لیا تھے تو اب وہ اس کمنڈ میں بیانل جی بھی دیا ہے